بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مزیمیں ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور میری دعا ہے آپ چہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین سمم آمین تو آج میں بنا رہی ہوں وائٹ پلاو بنا رہی ہوں وائٹ مٹن پلاو تو اس کے لئے مجھے جو چیزیں چاہئے یہاں پہ میں نے حاف سے تھوڑا کم مٹن لیا ہے حاف کے جی سے تھوڑا کم ہے پیاز میں نے آدھی لی ہے یہاں پہ ادرک دو ٹکڑے لیے ہیں لسن کے تین جوی لیے ہیں یہاں پہ نمک لیا ہے زیرہ ہے اور ثابت دھنیا ہے اور یہاں پہ دارجنی کے دو ٹکڑے ہیں اور سونف ہیں یہاں پہ اور یہ بادیان کا پھول ہے ایک بڑی علاجی اور ایک چھوٹی علاجی یہاں پہ میں نے لونگ لیا ہے تین چار اور مکالی مرچ اور ایک دیسپات کا پتہ اور یہاں پہ پانی میں نے لیا ہے چارگ یہاں پہ ابھی جو ہے میں گوشٹ ڈال دیا ہے گوشٹ میں نے یہاں پہ اور اب اس میں لسن ادرک اور پیاز جو ہے میں نے کٹی ہے وہ ڈال دوں گی اب جائے گا اس میں سونک نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ثابت دنیا لونگ ڈال دیا ہے میں نے دارچینی اور یہ میں زیرہ ڈال رہی ہوں بادیان کا پھول اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے ایک بڑی علاچی اور ایک چھوٹی علاچی میں نے ڈالی ہے کالی میر چور تیز پات کا ایک پتہ اور یہاں پہ چار گلاس پانی کے میں نے ڈال دیا ہے تو یہاں پہ یخنی تیار ہو گئی ہے یخنی میں نے چاند کے علاقہ دیئے ہے میں نے دو گلاس جاول کے لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے دیل لیا ہے نمک اور گرم مسالہ پاورڈر یہاں پہ اور زیرہ میں نے لیا ہے یہاں پہ ادرک لسن کا پیسٹ ہری مرچ میں نے لیا ہے اور پیاز لیا ہے اور یہاں پہ گوشٹ میں نے جو نکال لیا تھا یہاں پہ جائفل اور جودری کا پاورڈر بھی میں نے لیا ہے تو ابھی یہاں پہ میں سب سے پہلے اوائل ڈال دوں گی اور اوائل میں یہ میں نے پیاز ڈال دیا ہے کٹنگ کر کے پیاز کو ہلکا فرائی کریں گے یہاں پہ پیاز ہلکا فرائی ہو چکی ہے تو اب اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے میں نے یہاں پہ اچھا ساتھ تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ میں میں نے چار ہری مرچ ان کو کٹ لگا دیا ہے میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے زیرہ بھی ڈال دیا ہے نمک بھی ڈال دیا ہے میں نے احتیاط سے نمک ڈال لیے گا کیونکہ یخنی میں بھی ہم ڈال چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے یخنی سے گوشت کو علاق کر لیا تھا اور باقی یخنی کو میں نے چھان لیا تھا سارے مثالیں میں نے ہٹا دیئے تھے یخنی کو میں نے چھان لیا تھا تو اب یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو بھی فرائی کر لیا ہے اب اس میں دیڈ ڈال دوں گی دی میں نے آدھا کپ لیا ہے اچھی سراتے یہاں پہ تیز آج پہ ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً بھون چکا ہے اور اب اس میں یہ یخنی کے یہاں پہ یخنی کے تقریباً اٹھائی گلاس نکلے تھے تو باقی کے جو ہے میں نے سوری میں نے ملا کے چار گلاس پانی کے ڈالے ہیں یہ چار گلاس ہو گئے ہیں اور اب اس میں جیسے ہی تھوڑی سی اوبالہ نہ شروع ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دوں گی یہ جائفل اور جواتری کا پاودر ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اب چاول کو میں ایڈ کر دوں گی اور چاول کو جو ہے اسی طرح سے کھلا پکائیں گے جب تک کہ پانی خوشک نہ ہو جائے یہاں پہ ابھی پانی تقریباً جو خوشک ہونے والا ہے تو اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ پاودر اور اب تھوڑا سا اس کو اور مزید پکائیں گے پھر دم پہ کر دیں گے جب تک ہم چٹنی بنا لیتے ہیں تو چٹنی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے پودی نا تقریباً تین چار پتے لیے ہیں اور یہاں پہ دھنیا میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ہی تقریباً چار سے پانچ ادد مرت ڈال دوں گی کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ ہی ڈال دیتیوں میں اور اب اس میں نمک ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پھر اس کو گرائنڈ کروں گی اور دی جو ہے وہ اینڈ میں ملاؤں گی یہاں پہ ابھی جب تک چٹنی تیار ہو گئی ہے اب جو ہے چاور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن پلاو وائٹ مٹن پلاو بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست اور بہت اچھا بنا تھا ضرور ٹائے کریں اسی ریسی بھی کو فولو کریں تو اب جو ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھے بنے ہیں یہاں پہ چٹنی بھی تیار ہو چکی ہے اور وائٹ مٹن پلاو بھی تیار ہو چکا ہے ریسی بھی کو فولو کریں اور انجوائے کریں اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آج جو ہے میرے ہزبن جو ہیں وہ ہیں اسلام آباد میں تو ابھی روزانہ جو ہے مری جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں جلانے کے لیے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے ابھی تک بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ اکیلے اکیلے میں گھوم رہے ہیں اور ہمیں جو ہے بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے ویڈیو پہ انجوائے کریں میں ویڈیو سینڈ کرتا رہوں گا آپ وہاں پہ دیکھتی رہیں اور انجوائے کریں اب ظاہر سی بات ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ انجوائے کریں تو بہت ہی دیکھیں زبردست جو ہے ابھی تک وہیں پہ برفی برف پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں لیے بہت زبردست بہت زبردست یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گہرائی میں آئے یہاں پہ ابھی یہ چال رہے تھے تو میں بول رہی تھی ان کو کہ آرام سے ذرا احتیاط سے چلیں یہ نہیں کہ یہاں پہ تو کافی برف پڑی ہوئی ہے جنگل ہے سیدھا تو گئی پاؤں پسل گیا تو ظاہر سی بات ہے صحیح نہیں ہوگا لیکن یہ لوگ تو کافی موج مستی میں انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ یہ سسٹر کے پاس ہوتے ہیں تو ان کی سسٹر ہے وہ بچے بھی ساتھ میں گئے تھے اور انجوائے کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں موسیقی موسیقی ہم ہاتھا بھی کھلتے ہیں تو تور دالا اوہ اچھا 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 کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کسی لگی میری ویڈیو دعا میں اجاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جب تک اپنا بہت خیال رکھنا دعا میں اجاد رکھنا اللہ حافظ اچھا 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 موسیقی